جی بلکل بڑا میچ بڑا دن جی بلکل پاکستان نے نیزی لینڈ کو سبھی فینل میں شکست دے کر ورڈ کپ کے فینل کے لیے کوالی فائل کر لیا جی بلکل تمام کرکر فینڈ کو جیت بہت بہت مبارکو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا سبھی فینل جیتنے کے بعد ویہاڑی کی شہری بھی ٹیم کی کامیابی کے بعد بھنگڑے ڈال کر جشن مڈایا آئی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے پہلے سبھی فینل میں نیزی لینڈ نے پاکستان کے لاہب ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے نیزی لینڈ کو ساتھ وکڑ سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پاکستان نے ایک سو تریپنڈ رنز کا ٹارکٹ آخری آور میں تین ورڈ کے نقصان پر پورا کیا پاکستان کی طرف سے دو وکڑ شہین شاہ فریدی نے لی بیٹنگ میں بابر آزم چون محمد رزان چھپن محمد حارس تیس اور شان مسود نو رنز بنا کر نمائے رہے جی بالکل بڑی خبر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سمی فینل میں پاکستان نے نیزی لینڈ کو بہ آسانی سات وکڑوں سے شکست دے کر فینل کے لیے کوالیفائی کر لیا پاکستان کرکٹین کے کپتان بابر آزم اور وکڑ کیپر محمد رزوان نے ایک اور اعزال اپنے نام کر لیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سمی فینل میں بابر آزم اور محمد رزوان کی جوڑی نے نوی مرتبہ سینچری کی شراکت بنائی اس کے علاوہ بابر آزم نے سولہ مرتبہ سینچری شراکت میں حصہ دار بنے بابر نے رزوان کے ساتھ نو مرتبہ احمد شہزاد حیث وینل تلت کے ساتھ دو دو جبکہ حیدر علی حارت سحیل اور حفیظ کے ساتھ ایک ایک سینچری شراکت بنائی اس کے علاوہ بابر اور زوان بطور پاٹر ڈھائی ہزار رنز بنانے والے پہلی جوڑی بن گئے ہیں ہزار رنز بنانے والے پہلی جوڑی بن گئے ہیں بابر اور زوان کی شاندار بیٹنگ کی بدول پاکستان نے نیوزلینڈ کو سمی فینل میں شکست دے کر فینل میں جگہ بنا لی پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے سمی فینل کو دیکھنے اور پاکستان کو جیتے ہوئے دیکھنے کے لیے ویہاری کے شائقین کرکٹ اور بزرگ شہری اور بچے پر جوشتے دربار بابا حج سائن راب راکھا سرکار پر موجود ہر عمر کے شہریوں نے قومی ٹیم کی جیت کے لیے دعائیں کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم نہ صرف سمی فینل جیت لیا ہے بلکہ فینل بھی جیتے گی انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ ٹی ٹی ویڈ کپ کا فینل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے ہماری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں آج بھی پاکستان نے اپنی جیت کا سلسل جاری رکھا اور اس موقع پر شائقین کرکٹ بزرگ شہریوں کی ڈول کتا پر بنگلے ڈالے پاکستان زندہ باد کے نارے لگا ہے شاہینوں نے شاہینوں تم نہیں جانتے کہ آپ لوگوں کی آج کی جیت نے کتنے لوگوں کے چہروں پر مسکرہت بکھیری اور کتنوں کو نحال کیا ہے اور کتنوں کو ہسپلال جانے سے بچایا ہے اب بھی ہم اگر ہم دعائیں نہیں کریں گے اور کیا کریں گے جی بالکل پاکستان کی شاندار کامیابی کے بعد پورے پاکستان میں جشن کا سما ہے اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگا جا رہے ہیں موسیقی